میں منظور راہی نیشنل نیوز چینل کی طرف سے آپ سب کو خوشحامدید کہتا ہوں موسیقی ایک لفظ ہے جو دیکھنے میں بہت چھوٹی سی تصویر نظر آتا ہے مگر اس کی گہلائیت اور وسوت کو ہم پیمیش نہیں کر سکتے نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ ہم موسیقی کے سمندر کی پیمیش کر سکنا صرف اس کو محسوس کر سکتے ہیں موسیقی سوز غزم اور اس کے ساتھ سوز تبسم کا نام ہے اس لیے موسیقی انسان کے ساتھ لہمہ بالامہ سفر کرتی رہتی ہے جیسے ہر کفیت میں رونا ہنسنا جینا مرنا اس سب میں موسیقیت نمائی نظر آتی کا ہے اور پھر موسیقی انسان کے دائمی دوست اور ساتھی کا ہے آج ہم جس مہمان فنکار کے ساتھ آپ کو تعرف کروا رکھے ہیں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں میری مراد جناب جیسٹن اکبال خان صاحب سے ہیں جو بہت اچھے فنکار اور کلہ کار ہیں آئیے حضرات ہم ان سے آپ کے ملاقات کرواتے ہیں اور ان کے ساتھ جو فنکار تشریف رکھتے ہیں وہ بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں سامس ان کا نام ہے یہ بہت بڑے استاذ تاریخ خان صاحب کے شاگرد ہیں آج ان سے ملتے ہیں آج سب سے پہلے میں اپنی طرف سے پھر جناب جیسٹن اکبال صاحب کا شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ وہ ہمیں آج کچھ سنائیں تاکہ ہمارے ناظرین سامین کچھ سمجھیں یہ بہت پرانے کلہ کارا جناب نیشنر چینل کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ سب بہت بیربانی سب آج سب سے پہلے میں موسیقی کے حوالے سے اور جناب احمد ندیم قاسمی کا ایک شیر پڑھوں گا جو بہت مشہور ہے کتنا معنوس ہوں سناٹے سے کوئی بولے تو مرا لگتا ہے سانس لینا بھی سزا لگتا ہے اب تو مرنا بھی روا لگتا ہے اس میں معنوسیت اور سناٹے بھی میں ایک موسیقیت کی خاصی نظر نظر آتی ہے جو موسیقی کہہ رچاؤ ہے تو میں یہ خان صاحب کی نظر کرتا ہوں جناب احمد ندیم قاسمی شاہب کا شیر آپ غزل گیت بہت اچھے انداز سے گاتے ہیں غزل گیت تو آپ گاتے رہے ہیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پرستش پہلے شروع کی یا غزل گیت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا شکریہ بلالالہ ہم کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ نہیں نہیں آپ اس قابل ہیں کہ آپ میرا سنچیو کریں اور مجھے رکارڈ کریں آپ بہت شکریہ اور آپ کی ٹیم کا شکریہ بلکہ پورے چینل کا پورے چینل کا ہاں جی آپ کے نیشنل نیوز چینل کا جہاں تک پرستش کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرستش شروع ہوئے اور اب پرستش میں ہی جاری ہے واہ واہ بہت شروع بات کی کیونکہ یہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے مجھے یہ زبور ہرمونیم پہ ایک انگری سے سکھائے لیکن جب مجھے تھوڑا موسیقی باجہ بجانا آیا تھوڑا بہت تو میں پرستش کو بھول گیا میں دوسری دنیا داری میں جلا گیا لیکن پھر خدا نے مجھے موقع دیا نائنٹی گیٹ سے پھر میں پرستش کر رہا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے موسیقی بھی تو آئینہ آبازت ہے جیسے زبور نوی کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں زبور گائیں غزل گیت گائیں اس میں ایک میسج تو ہے نا اور یہ بہت ضروری ہے شاعر کے لیے فنکار کے لیے کوئی بھی فنکار ہو آپ کی والدہ کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو جنہوں نے آپ کو ہمیشہ موسیقی کی سوریں بتائی اور آپ کو خدا کے کلام سے آشنا کیا پھر خدا نے آپ کو بہتی چیزوں سے غزل تو آپ بڑے چند آس سے گاتے ہیں لیکن آپ غزل و گیت میں پاکستان میں کون کون سے فنکار سے متاثر ہے اس میں میل بھی ہے فیمل بھی ہے ایسے تو سب ہی اچھے ہیں لیکن جو اپنی پسند کے حوالے سے جو آپ کی چاہیس میرے جو فیوریٹ ہیں وہ میرے اصداد ہیں بلاؤ باز خان بڑا دعا بھائی میں ان کو پچاس سال سے جانتا ہوں اور ان کے پیچھے ہوں میں ان سے سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن خدا کا شکر رہتی پندرہ سولہ سال سے میں ان کا شہد دے رہا اور میرے پسندید اجاز کیسے صاحب فیصل باز 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 دعوت میں سو گئے ہیں پھر میدی صاحب تھے بہت بہت نام اور ویسے ارنس مل صاحب انہوں نے پرستش کے حوالے سے بہت بہت کام کیا ہم ان کو بھی فالو کرتے ہیں فیصل آباد بھی اقدام اور بھی آئی جیکسن گیل جیکسن گیل بہت بہت کمال آپ لوگ ان کو جانتے ہیں نئی جن نشت تو جانتی بھی نہیں کمال غزل گاتے تھے اور بڑے فلکار ان کو مانتے تھے جو بحفل مسیح کی ہوتی ہے اس میں واسطے تھے اور کمال گاتے تھے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے ہمارے موجود ہیں اس دنیا میں ہمہرا چنہ بہت اچھا ہوں یہ تو گیچ میں آگیا فوک کی لہذا بات کرے گئے یا غزل کی بات کرے گئے فیمل کے حوالے سے کیونکہ میں فوک گاتا نہیں ہوں سنتے تو آگا پہل لکھتا ہے میرے رہنس کیونکہ غزل گیت کا ستائل ہے اور پرستش کے حوالے سے زبور مجھے سب سے زیادہ پسند پرستش میں آجاتا تو ہمارا چندہ کو آپ زیادہ پسند کرتے ہوں اس میں عابدہ ہو گئی فریدہ خانم ہو گئی اقبال بن ہو گئی ان کا ایک اور لیول تھا یہی باب سے پوچھنا آتا پیشن ہے میں جو یاد ہے ان کی بات کر ہوں میں کو بھی یاد رکھ فریدہ خانم اقبال بن ماشاءاللہ تو اقبال بن فریدہ خانم سے سنیئر سے یا فریدہ سنیئر ہے فریدہ سنیئر تو یہ اب فریدہ خانم و اقبال بن جو نیا سٹائل دیا آبدہ نے صوفی ذم جا کر وہ کمال کیا کیا خیال غزل بھی گاتی ہے کمال غزل گاتی ہے لیکن صوفی ذم جو اس نے کام کیا کمال کیا یہ بھی جیسے آپ نشبہ کو لے لیں اس نے صوفی ذم میں بھی غزل کو جیسے گایا کمال گایا فریضہ نے اکبال بیگم کا فریضہ کا سٹائل جیسے مختلف تھا کیا خان صاحب یہ آپ جیسے سمجھتے ہیں خان صاحب ایک اور بھی بات آج آپ سے پوچھ لی ہیں بھرے سینئر آدمی ہیں جیسے پٹیلا شام چوراسی گوال یار اور دیگر بہت سے ہیں کیا آپ ہماری کمیونٹی میں بھی کیسے سینئر لوگ ہیں جو کچھ برسل چھوڑ جائیں ہاں جیوز کا نام بجرہ ہمارے جناب پرویز پارس صاحب ماشاء ہاں صحیح بات کیا ہمارے کمیونٹی میں اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ پرستش کے والے سے بھی بچوں کو سکھایا جائے وہ سرمایہ سبلے میں کمپوزنگ میں بہت بڑا دعو پاکستان میں کس سب سے بڑے شائد سے آپ بتاثر ہیں آلا وہ فیصلہ باد سے میرے بہت شائر مجید امجد بھی ہے ریاض مجید بھی ہے فیصلہ باد سے لیکن جن کو میں زیادہ زیادہ پسند کریم رہے اور یہ بہت اچھی بات کی لوگوں ایسے اتفاق اور رسمن کہہ دیتے ہیں جی آپ نے ایک ایسے نام کی بات کیا جو آپ کے دل کو لگتا کہنا بھی یہی چاہیے جو دل کو لگے وہ شائر کا نام لینا چاہیے جو آپ کی پسند ہو ان کی شائریہ میں نے دیکھ ہے کہ چاہے وہ کرسمس کے حوالے سے لکھ ہے یا اسٹر کے حوالے سے لکھ ہے اس میں محبت کا ذکر ہے دوسری بات ہے کہ بہت سے لوگ گاتے ہیں وہ تسنو اور بناور سے گاتے ہیں ان کا اپنا کوئی انزاز نہیں ہوتا آپ کو میں نے سنا بہت سنا بہت دفعہ سنا آپ کا اسٹرائل بلکل انفرادیت ہے یہ بہت کم لوگوں میں سب سے پہلے تو میں کہوں کہ جب کوئی مجھے کچھ کہتا ہے اچھے 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 الفاظوں میں تو میں کہتا ہوں کہ یہ سب اس کی طرف سے دیکھیں ہماری کیونٹی میں غزل گانے والوں میں دوسرے پھنکاروں سے کیوں مختلف تھا یہ بات سوچنے والی ہے یہ آپ ہی بتائیں گے مختلف تھا جیسے مہدی صاحب ان سے یونئر ہے لیکن سلیم بہت سنئر سے انہوں نے گیت بہت اچھے کہے ان کا غزل کا ستائل بھی اڑا انفرادیت تھا راہی صاحب اصل میں آپ دیکھیں غلام ری صاحب ہے میدی صاحب ہے میدی صاحب ہے کیا بات کیا نام لے لی سب کا ایک اپنا اپنا سٹائل اسی طرح سنگر کا اپنا اپنا ایک سٹائل ہے میں یہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہو کہ ہوں گا جیسے یہ طبلہ ہے جی سب طبلہ نواز کا ایک اپنا لیدہ ایک سونگ ہے کسی کا دوسرے سونگ نہیں ملتا اسی طرح گانے میں بھی ہر انسان کا ہر سنگر کا ایک اپنا سٹائل ہے دیکھ تلت کو سن لیں تلت محمود کو اور سلیم رضا کو سن لیں آپ بہت سے نہیں راد نہیں ہیں ان کی آوازوں میں کیا ایک لوچ ہے ایک ساس ہے مسکراج بھی ہے اور اس میں نالا آہ بھی ہے تلت محمود کی دوسرا تلت محمود تو نہیں کوئی آئے گا نائی طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا نے مجھے دیا وہ آپ کے پاس نہیں اور جو آپ کو خدا نے دیا وہ بھی پاس نہیں آج آپ کے ایک اور سینر آرٹیسٹ کی بھی بات کرتے ہیں اسی حوالے سے اس کو بھول نہیں سکتے بلکہ اس کو برے شغیر میں یاد کرتے ہیں خاصوص انڈیا میں بہت اس کو یاد کرتے ہیں وہ ہے ای نی اس کی آواز میں بھی انفرادیت تھی وہ بہت سے آرٹیسٹ اس کے بعد آئے لیکن جب تک وہ یاد رہا اس کی آواز کو کسی دوایا نہیں وہ چلتا رہا یہ خاصہ ہمارے لئے بڑا اعزاد ہے آج کل جو لوگ کہا رہے ہیں ان میں سے ہمارے کرسچن کمپیونٹی میں کون سے موسیق ڈریکٹر سے آپ جارہ متاثر ہیں کرسچن سنئر جونئر پرانے ویشے تو بہت سے ہیں لیکن جو کمپوزیشن پرویز پرویز نڈا کراچی سے بڑا نام لیا آپ نے بڑا بڑی جس نے کام جو نوائی نہیں ہو سکی نہیں کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں کام کر رہے اس کے علاوہ کیونکہ میں اپنے سائیوال ابائی دعوام میں تھا میری زیادہ پرانے لوگوں سے اتنی واقعیت نہیں ہیں اور نائم میں نے زیادہ لوگوں سے جہاں تابع کیا تو پیشی تو بہت سے رہے جہاں لیکن مجھے وہی پسند رہے اور میں کسی کسی رسمی سوال لوگ آسلی پوچھتے آپ کہاں رہتے کہاں آپ کی تاریخ پداش ہے یہ سب چیزیں رسمی ہو چکی ہیں انسان کو وہ چیزیں پوچھنی چاہیے جو اس کو جو سو بہت رلیٹڈ ہے اپنے استاد کا بھی ذکر کرنا غلام حسین صاحب کا ایک نام ہے آپ ان کی پچاس سال سے شاگردی کی ہے ان کا ایک نام بنتا ہے آپ ان سے ظہرم متاثر بھی ہے چیک ہے تو ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں اپنے استاد کے بارے کیا انہوں نے آپ کو دیا کیا پروش کی کی مسئلہ پولش کا کسی کو یہ نہیں شاگرد کر گرد بل لڑی کچھ ہمارے بڑے خان صاحب ہیں برا بھی کہتے خدا کا بڑا شکر برا ہوں کہ میرے استاد جی امریکہ سٹل ہے اور وہ سال میں دو دفع بھی آجاتے ہیں ہر سال آتے ہیں تو یہ خدا ان کی مہربانی ہے کہ زیادہ ٹائم مہینہ دو مہینے تین مہینے رہے پاکستان میں تو انہوں نے میرے پاس ہی بہت بڑی بات دوسری بات آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے بلکہ یہ کہا لے کہ آپ ان کے چہتے شاگر میں ہیں دوسری بات یہ کہ استاد کبھی سکھاتا نہیں ہے بڑی بات کی استاد کبھی سکھاتا نہیں ہے استاد کو فالو کرنا پڑ اور استاد اس وقت بتاتا ہے جب اس کے اندر وہ پیار وہ شفقت آجاتی ہے تو یہ میں خدا کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے ایسا استاد دیا جو میرے سے لب کرتے ہیں استاد مجھا سمجھ جائے اور جب انہوں نے مجھے گھنڈا بندہ تھا تو اس کے بہت تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی عرصے میں مجھے فیل ہوا کہ خدا نے مجھے بلیس کی اور یہ بلیس میں ہوا ہوں اپنے استاد کی دعا سے ان کی دعا سے دعا دی تو آپ نامیاب ہے ان کی دعا ہے سکھانا تو یہ تو لوگ سمجھتے رہے شاہی وال کس جگہ رہے آرصر چک صاحب کا شاہی وال مہچ شکوک ہے نمبر ہے سیونٹی فور سیوال کے نزدی ہڑپا 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 کے پاس تو مسیقی وائن سے شروع کی مسیقی تو بتا رہا ہوں کہ میرے نانا پاسٹر تھے پھر پادری سیوال کے گھروں میں ہرمونی اب تبلہ دو رہتا ہے تو میری ماما کو تھوڑا آئیڈیا تھا تو پھر انہوں نے میری ماما کی یہی خانش ہوئی گی کہ میں اخدا کی طریق کروں یہ ان کے ذہن میں ہوئے گا جب مجھے انہوں نے شروع کر آیا تھا آج ایک بات مانے خاصہ باپ سے اور بھی کر رہی مجھے مجھے مسلمن کریں گے ہمارے ناشرین کو مسلم ایک باسٹر کا لقب ہے یہ کہاں جا کا فٹ ہوتا جس کو یہ استاد سا لوگ فنکار لوگ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ باسٹر ہے اب آپ نے میرا تعرف کروایا کہ جسٹن اقبال خان صاحب میں جی چاہرہ تھا کہ میں آپ کو کہ یہ خان صاحب نام مجھے کہے یہ آپ صاحب وہ ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خاندہ نہیں گوئیوں میں سے ہو مطلب جیسے میرے باپ ہیں دادا داتے ہوں تو پھر میں نے ان سے سیکھا ہو اور پھر سیکھ کہ جوانی میں نہیں آج کل تو پچیس پچیس تیس تیس سال میں اس عادل کمانا شروع کر دیتے ہیں اپنے ہاتھ یہ ہی کہنا چاہتا بہت لوگ کم ہیں جو اس چیز کو منزل نظر رکھتے اور سات وہ باسٹر بھی کہتے باسٹر صاحب آگئے میرا خیال ہے کہ استادی جو ہے نا وہ ستر سو غصال کا بلدہ ہو جائے تو پھر شاید استاد ہو یہ لیکن جو خالدہ نہیں ہے وہ استاد ہیں جیسے میرے استاد ہیں وہ میرے حموم عمر ہیں تقریبا میرے استاد اندھیار انہیں پر پھیلائے نور جا کہ یہ تیون آم کیوں فیروز نظامی بہت بڑا نام ماسٹر نیت سے بڑا نام ماسٹر نیت فیروز نظامی اور ایک نام میں کبھی اپنے پروگرام ان کو یاد نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو یاد کرنا چاہئے یہ لیے ہمارے لیے خراجی تحسین وہ جس کو صادق اکھی ہیں جس کے نبینا تھے جو پاک اند میں پیانو بجاتے تھے اکثر صاحب کے والد ایک ماسٹر وہ صادق 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 ایک نام ماسٹر نیت کے بعد ایک اندیا میں بھی لڑکا سلیم لیکن میں دیکھا اس لیول میں یہ جو ملے دیام لیے یہ بڑے لاب ہیں بے شک تو اب آپ یہ ہمیں بتائیں کہ اب آپ نے ریاضت کب سے کہا تک کیا ہے اور کس نے کیا کیا لیا آپ نے استاد نے کیا کچھ آپ کو دیا واقعی کلام آپ کا بات میں سنیں گے میں نے آپ کو برز کیا نا استاد کی جب محبت سے دعا دیتا نا تو سب کچھ مل جاتے ہیں باقی رہا سیکھنے کا ٹائم تو وہ ریاضت آپ کی بھی ہے دن رات جب ہم میں اور میرے استاد جب لواتے ہیں میرے پاس دن رات کٹھے رہتے ہیں جانا بجانا بھی ہوتا رہتا ہے کبھی مجھے شروع ہو گیا صبح بھوٹھے ہیں میں زبور گا رہا ہوں تو انہوں نے مجھے گائیڈ کی یہ سورہ ایسے نہیں ہے بھوٹھے 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 بتاتے ہیں کبھی میں نے پوچھا بھی نہیں ان سے اصل بے استاد ہی بھوٹھا جو دل سے کہ یہ غلط بجارہ بھی بیٹا اس کو ایسے بجاؤ یہ ان کا بڑا پن ہوتا ہے تو خان صاحب بہت مہربانی آپ آپ سے سنے گے اور نمبر دو ایک اور بھی آپ کا یہ اسٹوڈیو مجھے بڑا پسند آیا آپ نے بڑی محنت اور لغن سے یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بہت موسیقی سے پیار ہے تو خان صاحب آپ نے بڑا وقت دیا اب آپ ہمیں پہلے غزل سنائیں گے سنائیں گے پہلے پرسترچ کا سنائیں گے اگر ہو سکے تو پہلے پرسترچ کا سنائے گا ٹھیک ہے جی کیونکہ آج کال میں سنی بھی خوالے سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ سب کی جاز سن جی سب جاز سب موسیقی 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 بہت بڑا ہے سولی پر جو شخص جڑا ہے بہت بڑا ہے سولی پر جو شخص جڑا ہے موسیقی ان کے ہاتھوں میں پڑا ہے اس کا جیمن بہت بڑا ہے اس کا جیمن بہت بڑا ہے سولی پر جو شک سے جڑا ہے میرا یسو آخری دم تک میرا یسو آخری دم تک جگ کی نفرت سے لڑا ہے اس کا جیمن بہت بڑا ہے اس کا جیمن بہت بڑا ہے سولی پر جو شک سے جڑا ہے موسیقی 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 مجھے سے میں نے اکتے بھائیا مجھے آنا کا آگے رنجنے کا دلوں کے سیدانی ہے دل نہ نکھائے آئے گے خاکیانے گروہ میں کھو سوریتے جڑائے آگے موری عوی جنوں آئے بودہ بیدہ ہوا رہا دا مر نا جی بے چکلی جگر دے موسیقی 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 شادنا مثال گوئی دیوہ تمثیل کی موسیقی 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 موسیقی